اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سوڈنٹس امیدہ آپ خرید سے ہوں گے تو آج ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سیون الیکٹرانکس تھا اور آج ہم نے سٹڈی کرنی ہے کامن بیس کنفیگریشن یہ بیسیکلی تین ٹائپ کی کنفیگریشنز ہوتی ہیں جس میں کامن بیس کنفیگریشن ہے ٹرانزسٹر کی کامن امیٹر کنفیگریشن اور کامن کلیکٹر کنفیگریشن ہے تو یہ تینوں جو ہیں ان کو ہم سٹڈی کر کے دیکھیں گے تو اس کو کامن بیس کنفیگریشن جو ہے اس کو سی بی سی کا بھی نام دیا جاتا ہے اس کے ابریبیشن تو چلے پھر شروع کرتے ہیں ہمارا لیکچر تو جو بی جی ٹی ٹرانزسٹر ہے یعنی کہ بائی پولر جنگشن جو ٹرانزسٹر ہوتا ہے اس کے تھری ٹرمیلز ہوتے ہیں دہ بی جی ٹی بائی پولر جنگشن ٹرانزسٹر ہز تھری ٹرمیلز اس کے تین ہمارے پاس ٹرمیلز ہوتے ہیں جنہوں کو آپ کہتے ہیں اس کارڈ ایمیٹر جس کو ہم ایمیٹر بیس ایمیٹر 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 کا نام جو ہے وہ دیتی ہیں تو جو انپوٹ اور آؤٹپوٹ ہیں ان کے میں ہمارے پاس چار ٹرمیلز ہوتے ہیں انپوٹ 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 اور آؤٹپوٹ جو ہیں انہوں میں ہمارے پاس چار ٹرمیلز یعنی دو انپوٹ بھی اوپر اور دو آؤٹپوٹ کے اوپر تو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہیں وہ چار ٹرمیلز ہوتے ہیں اور تین ٹرمیلز ہیں وہ بائی پولر جنشن ٹرانزیسٹر کے ہوتے ہیں جس کو ہم ایمیٹر بیس اور کریکٹر کا نام دیتے ہیں So therefore någon terminal of the transistor must be made common . therefore one terminal of the transistor must be made common لیکن ایک جو ٹرمینل ہے ٹرانسویسٹر کا اس کو ہم کامل لے لیتے ہیں اور اس کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں They are input Law In Input Loop Circuit Input loop Circuit چہندر and output loop and output loop of transistor یعنی کہ input اور output loops اندار ایک terminal اس کو ہم کامن کر لیں جب جسے کامن بیس کنفیگریشن ہے تو اس میں بیس terminal کو کامن لیں لیں گے اگر کامن امیٹر کنفیگریشن ہے تو اس کے اندر امیٹر کو کامن لیں لیں گے اور اگر کامن کلیکٹر کنفیگریشن ہے تو اس کے اندر کلیکٹر جو ہے اس کو ہم کامن لیں گے تو ایک ترمیل جو ہے اس کو کامن لینا ضروری ہوتا ہے تو جو کنفیگریشن آف ٹرانسزیسٹر سرکٹ کی انویچ بیس اس میڈ کامن تو وہ کنفیگریشن کنفیگریشن of the transistor. Transistor کی وہ کنیفریگیشن in which the base is made common. بیس کو ہم کامن لے لیتے ہیں is called is called کامن بیس کنفیگریشن اس کو جو ہے وہ ہم کامن بیس کنفیگریشن کا نام دیتے ہیں یعنی کہ ایسی کنفیگریشن کے جس کے اندر بیس کو کامن لے لیا جائے اس کو کامن بیس کنفیگریشن کا نام دیا جاتا ہے اب پہلے جو ہے اس کی ہم اس کنفیگریشن کی سرکر ڈائیگرام بناتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا فنکشن دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے کریٹر سٹکس جو ہے ان کو سٹیڈی کر کے دیکھیں تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہم اس کی سرکر ڈائیگرام جو ہے وہ بناتے ہیں تو سپوز کریں کہ آپ کے پاس ایک این پی این ٹھیک ہے جی یہ این پی این ٹرانزسٹر ہے اور یہ اس کا بیس ہے یہ امیٹر ہے اور یہ کلیکٹر ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کنیکٹ کیا ہوئے ریزسٹنس کے ساتھ اور یہاں پر نیگٹیو پازیٹیو یہ بیٹری لگی ہوئی ہے یہاں سے بیس جو ہے اس کو آپ نے گراؤنڈ کیا ہوئے اور ادھر سے کلیکٹر جو ہے اس کے ساتھ ایک آپ نے آوٹ پوڈ ریزسٹنس آر سی لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ بیٹری پازیٹیو ٹھیک ہے تو یہ آر ای ریزسٹنس ہے یہ وی ای بیٹری ہے یہ وی سی سی بیٹری ہے یہ آر سی ریزسٹنس ہے اب یہ وی سی بی ادھر سے لے کر ادھر تک جو وولٹج ہے وہ وی سی بی ہے اور یہ وی بی ای ہے جو یہاں سے لے کر یہاں تک کا وولٹج ہے اور ادھر جو یہ والا وولٹج ہے یہ وی سی ای ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا وولٹج ہے ٹھیک ہے ڈیور سی تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سرکٹ ڈائیگرام میں اس کو کہہ دیں فگر اے کامن بیس کنفیگریشن یہ جو ہے یہ آپ کے پاس کامن بیس کنفیگریشن کی سرکٹ ڈائیگرام ہمارے پاس آئی تو جو کامن بیس کنفیگریشن ہے کنفیگریشن ہیز ایمیٹر کے ساتھ ہے اور یہ آؤٹپٹ لوب ہے جو کہ آپ کے پاس کلیکٹر کے ساتھ ہے اب یہاں پر جو کرنٹس فلو کر رہی ہیں ہم درہا ان کو دیکھ لیں تو یہ اس طرف آئی ای کرنٹ فلو کر رہی ہے اس طرف آئی سی کرنٹ فلو کر رہی ہے اور یہ آپ کے پاس آئی بی کرنٹ ہے تو یہ تین کرنٹس ہیں تو کرنٹس یہ ہیں ہمارے پاس دہ کرنٹس آئی ای آئی بی آئی سی flows due to external voltage source the current i e i b and ic flows and ای کرنٹ کرنٹ امیتر کرنٹ اور بیس کرنٹ یہ flow کرتے ہیں due to external voltage source due to external voltage source external voltage source کی وجہ سے یعنی کہ جو بیٹریہ آپ نے external کی اوپر لگائی ہو اس کی وجہ سے کرنٹ سو کریں گی ٹھیک ڈیو سو تو اب جو voltages ہیں یہاں پر یا تو کرنٹ کی بات ہوگی now we will talk about the voltages کہ کون کون سے voltages جو ہیں وہ یہاں پر involve ہیں so now let's see we will talk about voltages اب ہم جو voltages کی بارے میں بات کرتے ہیں تو جو voltages ہیں یہاں پر پر بی جی ٹی ہے یعنی کہ بائی پولار جنگشن ٹرانزیسٹر ہے is two ڈیوڈ کنیکٹ ڈیوڈ بیک to بیک بی جی ٹی یعنی کہ بائی پولار جنگشن ٹرانزیسٹر جو ہے is two ڈیوڈ is two ڈیوڈ کنیکٹ ڈ بیک to بیک یہ دو ڈیوڈ ہیں کہ جو کہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں بیک ٹو بیک ای سلی کان بی ڈیوڈ ہے بی ای پوٹینشل تو ہار سلی کان ڈیوڈ جو ہے ای سلی کان ڈیوڈ ہر جو سلی کان ڈیوڈ ہے has a barrier potential potential of 0.7 volt اس کے پاس جو potential ہے وہ 0.7 volt کا potential ہے تو جو voltage اور یوز ہوتی ہے فارور بائیس امیٹر بیس جنگشن کے لیے اس کو ہم ڈی نوٹ کرتے ہیں VEE سے the voltage source used to forward biased emitter base junction جنگشن is denoted by VEE اس کو ہم VEE سے denote کرتے ہیں یہ بیٹریہ میں لگائی ہے VEE جنگشن جنگشن کو فارور بائیس دیتے ہیں آپ دیکھیں نیگیٹیو نیگیٹیو پازیٹیو پازیٹیو کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہے اب جو voltage ہوتی ہوتی ہے reverse ویس collector ویس junction کے لیے اس کو ہم derode کرتے ہیں VCC سے junction is denoted by VCC اس کو ہم VCC سے denote کرتے ہیں یہ بیٹری جو لگی ہو ہے VCC آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو نیگیٹیو پازیٹیو نیگیٹیو ساتھ لگا ہے تو یہ reverse ویس آپ کے پاس configuration جو ہے وہ بانج جائے جائے تو voltage between base and emitter اس کو ہم denote کرتے ہیں VBE سے the voltage between base and emitter is denoted by VBE اس کو ہم VBE سے denote کرتے ہیں while the voltage between collector and emitter جب کہ voltage ہے collector and emitter کے درمیان امیٹر is denoted by VCE یعنی کہ collector اور امیٹر کے در میں جو وولتج ہے اس کو VCE سے describe کرتے ہیں similarly voltage between collector and base is denoted by VCB similarly the voltage between جو voltage ہمارے پاس between collector and base and base is denoted by VCB اس کو ہم VCB اس سے denoted کرتے ہیں یہ سارے voltages ہیں آپ دیکھ لیں current کون سی ہیں IC collector current IE emitter current اس کے بعد voltages IB base current voltages VCE collector emitter voltage VCB collector base voltage VBE base emitter voltage یہ ساری currents اور voltages جو ہیں آپ کے پاس اس سرکٹ کی اندر بوجود ہیں جو آپ نے یہ کامن بیس کا سرکٹ جو ہے وہ لگایا ہے اب اس کے اندر ہم نیکٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو input loop ہے ٹھیک ہے input loop اور جو output loop ہے اس سرکٹ کے اندر اس کو ہم study کر کے دیکھتے ہیں پہلے نمبر پر now we will see input loop input loop پہلے نمبر پہ میں input loop اس کو دیکھتا ہوں تو input loop کے لیے میں دبارہ اس ہی input version جو ہے وہ یہاں پر ڈراؤ کر دیتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے پاس بیس ہے یہ ہمارے پاس npn transistor ہے یہ collector ہے یہ npn آپ کے پاس transistor ہے اور یہاں پہ اس کو آپ نے جوڑا ہو ہے r e کے ساتھ اور ادھر negative positive یہ v e e battery جو ہے وہ لگی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے base جو ہے اس کو آپ نے ground کیا ہو ہے اور ادھر سے یہ collector کا circuit جو ہے یہاں سے یہ vc b ہے voltage اور یہ vb e ہے یہ voltage ہے ٹھیک ہے تو یہ input loop ہے اس طرف یہ ie current جا رہی ہے یہ id current جائے ہے تو یہ figure b ہے یہ input loop ہے common base configuration ٹھیک ہے اس کا ایک حصہ اٹھا کے میں اس طرف وہ لے گیا ہوں تو جو input loop ہے common base configuration کی یہ contain کرتی ہے emitter diode کو the input loop of common base configuration جو input loop common base configuration کی contains emitter diode اس کے اندر ہمارے پاس emitter diode ہے r as a current limiting resistance اور r یہ جو ہے as current limiting resistance ہے یعنی کہ جو current کو limit کر رہی ہے current کے flow کرنے میں رکاوی ڈال رہی ہے current limiting resistance ہے and voltage source جو و e here and voltage source is v e e اور voltage source جو v e ہے the emitter diode is made forward biased جو emitter diode ہے the emitter diode is made forward biased جو emitter diode ہے اس کو ہم forward biased کر جیتے ہیں with v e with v e for the normal operation normal operation کے لئے کیونکہ normal operation میں emitter base junction جو ہے forward باعث ہوتا ہے transistor کے of transistor ٹھیک ہے جی تو emitter diode جو اس کو ہم forward باعث کر دیتے ہیں v e سے جو input signal ہے is applied between emitter and base the input signal is applied between emitter and base اور input signal جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے یہ emitter یہ base اور یہ emitter emitter اور base کے درمیان apply کیا جاتا ہے اگر آپ اس پر apply کریں kvl اس input loop کے اوپر کرچف voltage large ہے ٹھیک ہے اس کو input loop apply کریں تو w ee تو w ee ہے that is equal to i e r e plus v v e اس کے برابر آ جائے گا تو جو value ہے یہاں سے emitter current کی وہ آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ اگر i e r e لکھ لیں ہو تو v ee minus v be i e جو ہے آپ کے پاس v ee minus v be over r e کے برابر آ جائے گا تو یہاں آپ جو emitter current ہے یہ control ہوتی ہے جو i e ہے what is it current the emitter current is controlled by r e resistors r e س emitter current کو ہم control کرتے ہیں because v e e and v e kyo kya v e e because v e e is equal to v v e is equal to constant کیونکہ v ee اور v ee دونوں constant ہیں جو فگر اے ہے اسی کی آؤٹپٹ روپ جو ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں آؤٹپٹ روپ تو میں وہی فگر جو ہے اس کو آؤٹپٹ کے اندر لے رہا تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اسی طرح ٹرانزیسٹر ہے این پی یہ بیس یہ امیٹر یہ کلیکٹر یہاں سے بیس جو ہے وہ گراؤنڈڈ ہے ادھر سے یہ آئی ای کرنٹ جو ہے وہ فلو کار رہی ہے اور یہاں سے اس طرف جو ہے یہ بی بی ہمارے پاس وولٹیج ہے ٹھیک ہے جو اور ادھر سے آپ کے پاس یہ بیٹری لگی ہوئی ہے یہ آر سی پازیٹیو نیگٹیو یہ آر سی کیونکہ یہ این پی این ٹرانزیسٹر ہے این پی این تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اوٹپٹ لوپ آگئی یہاں پر یہ آئی بی کرنٹ ہے ٹھیک ہے اور جو یہ ادھر آ رہی ہے یہ آئی سی کرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کو جو پچھلی فکر میں شاید میں نے یہ کرنٹ شون ہی کی ہوں گی تو آپ ان کو لیبل کر لی جائے گا انپٹ لوپ کے اندر بھی آئی ای اور آئی بی اور وی سی سی یہ وی سی سی جو ہے یہ آگئے گا اب یہاں پر یہ وی بی ہے اور یہ وی سی بی ہے جو یہ والا وولٹیج ہے تو یہ فگر سی ہوگی یہ کہا یہ آؤٹپٹ لوپ ہے آف کامن بیس کنفیگریشن یہ کامن بیس کنفیگریشن کی آؤٹپٹ لوپ ہے تو جو آؤٹپٹ لوپ ہے آؤٹپٹ لوپ آف کامن بیس کنفیگریشن کنٹینز کلیکٹر ڈائوڈ اس کے پاس جو ہے وہ کلیکٹر ڈائوڈ ہے اور آر سی از اے لوڈ زیسٹنس اور آر سی جو ہے وہ اس کے لئے لوڈ زیسٹنس ہے آر سی اے لوڈ زیسٹنس ہے اور آر سی جو ہے وہ اس کے اندر لوڈ زیسٹنس ہے اور وولٹی سوارس ہے وہ بی سی سی ہے اور بی سی سی جو ، بی سی سیدی کنفید اور بی سی سیر اے لوڈ زیسٹنس ہے اور بی سی سی سیدی کنفید the output loop is made reverse biased the output loop جو ہے اس کو ہم کر دیں گے reverse biased with VCC with VCC VCC for normal operation normal operation of transistor چونکہ آپ کو پتا ہے کہ normal operation transistor کا وہ کیا ہوتا ہے کہ emitter base junction forward bias ہوتا ہے collector base junction جو ہے وہ reverse bias ہوتا ہے تو normal operation کے لیے ہم VCC کی مدد سے اس کو collector base junction ہے اس کو reverse باعث کریں اب اپلائی کریں kVL apply kVL voltage کرچہ voltage rule law on output output loop output loop کے اوپر اس کو apply کریں کی VCC is equal to ICRC plus VCB کے برابر یہ آ جائے گا ہوتا ہے تو جو value یا collector base voltage کی the value of collector base voltage is VCB is equal to VCC minus IC RC سے یہ collector base voltage کی value نکل آئے گی اب اس کے جو advantages وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے advantages جو ہیں ان کے اندر کہ common base configuration اس کا کیا فائدہ advantages اب اس کے ہم advantages دیکھتے ہیں تو common base circuit works best as a current buffer ٹھیک ہے تو common base circuit یہ ہے circuit work best as buffer یہ buffer کے طور پر best کام کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ it can take an input current it can take an input current یہ input current جو ہے وہ لیتے ہیں at at low input impedance at low input impedance ہوتی ہے جو combine resistance ہوتی ہے circuit کی and deliver nearly the same current to higher and deliver nearly the same current to higher higher input higher output impedance ہوتی ہے number two کسکا advantage the common base configuration is used for high frequency ہوتی ہے high frequency جو ہے applications یہ high frequency applications frequency applications کے اندر use ہوتی ہے because base separate the input because base separates the input کیونکہ جو base ہے وہ کیا کرتی ہے وہ separate کر دیتی ہے input کو from output from output and minimize oscillations and minimize oscillations at high frequency اور یہ minimize کر دیتا ہے oscillations کو یعنی common base configurations استعمال ہوتی ہے کیونکہ فائدہ ہی ہوتا ہے جب آپ high frequency applications استعمال کرتے ہیں تو یہ جو بیس ہوتی ہے وہ بیس 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 صورتی ہیں اچھا اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اس کا استعمال ہے تھرڈ یہ تو دو اس کے ڈوانٹیجز ہو گئے اس کے بعد جو تھرڈ اڈوانٹیجز ہے تھرڈ اڈوانٹیجز اس کا یہ ہے کہ ہوتی ہے اس کے پاس وولٹیج گین اس کے پاس ہائی وولٹیج گین ہوتا ہے کو ڈوانٹیجز یہاں resistance لو ہوتی ہے اور ہائی اوٹ پوٹ امپیدنس اور ہائی اوٹ پوٹ امپیدنس ہوتی ہے اور ہائی اوٹ پوٹ امپیدنس ہوتی ہے this configuration has a best stability with increase in temperature یعنی کہ اگر temperature increase ہو رہا ہو circuit کا تو اس میں یہ best stability جو ہے وہ آپ کو provide گاتی ہے اس کا fourth یہ advantage ہے this configuration has best stability with the increase of temperature اگر temperature increase بھی ہو رہا ہو تو یہ best stability آپ کو دیتی ہے input اور output تو یہ بیسیکلی کچھ اس کے advantages تھے اب ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے اس کے جو characteristics ہیں common base configuration کیا جو ہے کیا جی اب وہ آپ گراف جو ہیں ان کو پلاٹ کر کے دیکھیں س بیدی سیکھیں ڈیدی سپیدیلی so تو وہ کار جو کے relationship display کارتے ہیں between currents and voltages in common base configuration of a transistor are called common base characteristics of a transistors so the curves یعنی کہ وہ graphs which display جو آپ کو show کارتے ہیں یہ display کارتے ہیں relationship between voltages and currents جو voltage and currents پہ relationship کرتے ہیں in cbc یعنی کہ common base configuration کے اندر of a transistor are called ان کو ہم کہتے ہیں common base characteristics of transistor یعنی کہ جو graph آپ یعنی جو curve آپ display کرتے ہیں جو بناتے ہیں جس میں current اور voltages کا relationship پہ پس میں دیکھا جاتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں common base characteristics تو یہ جو common base characteristics ہیں ان کی تین قسمیں ہوتے ہیں جس میں جس میں پہلے نمبر پہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں input characteristics نمبر دو پہ ہوتے ہیں output اور نمبر تین پہ ہوتے ہیں current gain characteristics سب سے پہلے پہ شروع ہم کرتے ہیں input characteristics سے نمبر one input characteristics so جو graph between input current ie and input voltage vbe at different output voltages vcb vbe vcb 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 at different output voltages at different output voltages voltages vcb or your different output voltage of vcb is called common base is called common base common base common base input characteristics of a transistor 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 k are similar just similar to the characteristics of to the characteristics of of forward biased diode i 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 یعنی کہ جو VCB کے ساتھ ارلی افیکRY آتا ہے سو وہ چینج آتی ہے ظب VCB چینج آتا ہے تو ارلی چینج آتا ہے where input characteristics came back. The effect of input characteristics. The effect of input characteristics is due to change in VCB. VCB is called early effect. The width of depletion region of collector diode. The width of depletion region of collector diode increases. It increases. It increases. It increases. It increases. It increases. When reverse biased VCB is increased. when reverse biased VCB is increased. to depletion rare to penetrate more into base because base is highly doped. The depletion layer penetrates more. into a base because base is lightly doped. because the base is lightly doped. Now the depletion layer, obviously collector base junction is reverse biased. so when the collector base junction is reverse biased, obviously this is common sense. The depletion layer will increase. The potential barrier will increase. The potential barrier will increase. And what will this potential barrier do? It will try to penetrate that area where the doping work will be. which will be done in base because doping has a work done in base. So by the way it will try to penetrate that area. Now the effective width of the total length is decreased. Hence the effective width . تو پھر جو افیکٹیو ویڈت ہے وہ ڈکریز ہوگی تو میں یہاں پر یہ فکر جو ہے وہ بناتا ہوں اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس این پی این ٹرانزسٹر ہے یہاں پہ یہ این ہے یہ پی ہے یہ این ہے اور یہ بھی این ہے تو ادھر یہ پازیٹیو چارجز کی لیے اور یہاں پہ یہ نیگٹیو چارجز یہ کہاں ادھر پی ہے تو یہ ادھر جو ہے آپ کے پاس ادھر آپ ملائیں یہ پی ہے اور یہ نیگٹیو چارجز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ ڈبلیو بی ہے اس کی ٹوٹل ٹوٹل ویڈھ تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ ڈبلیو ہے اور اس جگہ پہ یہ ڈبلیو تو اب جو چانس ہے ریکمبینیشن افلیکٹران 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 اور ہولز اب جو چانس ہے ہمارے پاس ریکمبینیشن کا اس کو آپ کے آئے دیں تو جو چانس ہے ریکمبینیشن کا افلیکٹران افلیکٹران ریجن بیس ریجن reduces وہ reduce ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے which means IB decreases تو جس کا مطلب ہے کہ base current جو ہے وہ decrease ہوگی which means IB decreases اس کا مطلب ہے کہ base current جو ہے وہ decrease ہوگی ظاہری پاتا ہے کہ امیٹر سے نکل کر electrons جو ہیں وہ base کے اندر جاتے ہیں اور جب امیٹر سے نکل کر electrons جو ہیں وہ base کے اندر جائیں گے تو وہ base کے اندر holes کے ساتھ recombine کرے گا تو جب یہ chance کم ہو جائے گا تو پھر obviously اس کا مطلب یہ ہے کہ کم current جو ہے وہ flow کرے گی یعنی کہ flow of current ہے یعنی کہ base current کا جو flow ہے وہ کم ہو جائے گا تو جو decrease ہے in IB causes increase in IE in IB the decrease in IB the decrease in IB causes increase in IB اگر base کے اندر current decrease کرے گی تو پھر امیٹر current IE جو ہے وہ increase ہوگی hence curves will move towards right when VCB increases تو اس کا مطلب ہے کہ curve جو ہے وہ right کی طرف move کریں گے hence hence the curves will move towards right when VCB increases when VCB increases increases as as shown in figure B جیسا جیسا کہ figure B کے اندر شو کیا گیا ابھی میں figure B جو ہے وہ یہاں پر بناتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس curve آ جائیں گے input کے اس طرف آپ کے پاس یہ VCB ہے sorry VEB ہے اور اس طرف یہ VEB ہے اور اس طرف IE ہے امیٹر کرنٹ اور امیٹر بیس وولٹیج ہے تو یہ گراف آپ کا کچھ یہاں سے سلیکان ڈیوڈ ہے تو 0.7 وولٹ سے یہ سٹارٹ ہوگا اور آپ کے پاس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ویلیوز اس کی آئیں گی ڈیفرنٹ کانسٹنٹ وولٹیج ہے یعنی کہ اگر VCB 6 وولٹ ہے اس کے لئے یہ آ رہے گا اور اس کے لئے VCB 1 وولٹ ہے اور جو آپ کے پاس ہے یہ لائن جا رہی ہے یہ اس کے لئے VCB 0 وولٹ ہے اس لائن کے لئے یہ ہے تو یہ انپٹ کریٹسٹس کا گراف یہاں سے آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ جب آپ VB کو انکریز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ امیٹر کرنٹ جو انکریز ہو رہی ہے جو کانسٹنٹ ویلیوز ہیں آپ کی VCB کے انپٹ ریزیسٹنس جو اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں اس گراف کی مدد سے آپ کے پاس یہاں پہ انپٹ کریٹسٹک ہیں ان میں آؤٹپٹ اور انپٹ ریزیسٹنس جو ہیں وہ کیا ہے انپٹ ریزیسٹنس پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تو جو opposition to the flow of input signal ہے the opposition to the flow of input signal یعنی کہ جو input signal کے flow میں position offer ہو رہی ہے through input loop through input loop input loop کے through is called input resistance اس کو ہم کیا کہتے ہیں is called input resistance یعنی کہ input circuit کی جو resistance ہے اس کو input resistance کا نام دیتے ہیں تو جو ratio of change in VB the ratio of change in VBE VBE کے اندر جو change ہے to the resulting change جس کی وجہ سے جو resulting change آ رہی ہے in IE emitter current کے اندر یعنی کہ VB change ہے IE add constant VCB جب collector base voltage جو constant ہے is equal to input resistance یہ برابر ہے آپ کے پاس input resistance یعنی کہ R in R in جو ہے that is equal to delta VBE divided by delta IE into VCB کے برابر ہے تو جو input resistance ہے the input resistance is very small تو جو آپ کے پاس input resistance ہے یہ بہت small ہے because IE increases very rapidly with small increase in VBE because IE increases rapidly with small increase in VBE یعنی آپ تھوڑا س VBE input resistance جو وہ کم ہے آپ تھوڑا س VBE کو increase کریں گے تو IB کے اندر IE کے در دیکھیں یہ ایک دم تھوڑا س آپ نے increase کیا تو ایک دم جو ہے وہ crunch نے shoot کی ہے as shown in graph as shown in figure اس کو کہہ لیں یہ figure آپ یہ figure ہے input کرائٹسٹکس کے figure B یہ figure B ہے اور input کرائٹسٹکس یہ ہیں ان کو show کریے as in figure B جیسا کہ figure B کے اندر آپ دیکھ سکھتے ہیں یہ ایک دم جو ہے input کرائٹسٹکس کی جو figure ہے جسے آپ نے آر اے ایک دم current increase ہوتی ہے یعنی کہ بڑھ یہ تھوڑا سا small change VB کے اندر آتا ہے لیکن current جو وہ ایک اس کا مطلب ہے جو meter current ie almost independent of collector base voltage vcb اس کا مطلب ہے کہ meter current ہے وہ اس کے اندر calculate کریں گے input conduct جو resistance کا reciprocal جو سلوپ ہے input کرو کی the slope of input کرو کرو یہ جو input کرو کرو ہے اس کی جو سلوپ ہے is equal to the to input conduct یہ برابر ہے input conduct کے یعنی کہ slope g in اگر آپ slope دیکھیں دیکھیں یہاں سے یہ slope یہ ڈیلٹا آئی ای اور یہ ڈیلٹا ڈی بی ای اور یہ یہاں سے کوئی angle theta بان رہے ہے یہ اس کی slope ہے ٹھیک ہے تو g in یہ 1 over slope کے برابر ہے یعنی کہ 1 over r in کے برابر ہے that is equal to ڈیلٹا ڈی ای over ڈیلٹا ڈی 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 at constant ڈی ڈی تو جو input conductance ہے the input conductance of common base configuration of transistor the common base configuration at transistor ki input conductance ہے is very high is very high because it is a reciprocal of off because input resistance کا اور ایسی کیونکہ input کے اوپر resistance low ہوتی ہے تو اس وجہ سے conductance جو ہے وہ ہائی ہوگی resistance کا alter resistance low ہونے کا مطلب ہے کہ زیادہ کرنڈ گزرے گی تو زیادہ کرنڈ گزرنے کا مطلب ہے کہ conductance جو ہے وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اب اس کے بعد آگے آپ output characteristics کے اوپر یہ بھی بڑے important ہے اس کے اندر تو نمبر دو پہ اوپر آج بعد output charakterist so جو graphical relation between output voltage vc v the graphical relation between mean output voltage vcb یا نہیں کہ جو output voltage ہے vcb and output current current ic or جو output current ic یا نہیں کہ electric current for various levels of input current or various levels of input current ie یعنی کہ جو emitter current current input के उपर को कि emitter को आपने इसमें connect किया हुए input circuit के साथ is called output the family of output output currentistic curves curves the family हमारे पास output characteristic curves की is shown in figure c इसको जो हमने शो किया है figure c के अंदर for various levels of ie i e की different constant values के लिए तो हम मैं यह पहले figure b जो है इसको बनाता हूँ यह हमारे पास ic current है इस तरफ हमारे पास vcb है और different ie की values के उपर हमारे पास graphs हैं जिए 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 बाद यह जिए ग्राव سے دیگرہ سے دیگرہ سے دیگرہ سے دیگرہ اور ایک یہ ہمارے پاس گراف آ رہا ہے یہ آئی کی ہے یہاں اب یہ ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں جو یہ والا گراف پہلے نمبر پر آ رہا ہے یہاں یہاں پر آئی کی جو ہے وہ زیرو کے براتا رہا ہے اس کے بعد اس کی اوپر جو نیکسٹ ہمارے پاس گراف ہے یہ والا یہ آئی ایک فائو میلی ایمپیئر کہ برابر ہے اس سوکلا والا جو ہے وہ آئی ای ٹین ملی ایمپیئر کہ برابر ہے اس سے اوپر والا جو ہے وہ آئی ای ف behave Camer میلی ایمپیئر کہ اوپر آئی ای ٹوینٹی میلی ایمپیئر اور اس کے اوپر جو ہے وہ آئی ای ٹوینٹی فائیو میلی ایم پیر کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ اگر میں ایک ڈاکٹڈ لائن لے جاؤ ساتھ اس کے اور اسی طرح ایک ڈاکٹڈ لائن یہاں پر رو ہوں اور ایک ڈاکٹڈ لائن یہ آج ہے اور ایک ڈاکٹڈ لائن یہ آج ہے ایک ڈاکٹڈ لائن یہ آج ہے ٹھیک ہے دیجئے تو یہ سارا اب یہ جو ریجن ہے یہ والا یہ والا اس کو آپ کہیں گے آئی سی او یعنی کہ کٹ آف ریجن اس کو آپ کٹ آف ریجن کا نام دیں گے اور جو یہ ریجن ہے سارا یہ والا یہ ہوگا سیچوریشن ریجن جو یہ والا اتنا ریجن ہے یہ ہمارے پاس سیچوریشن ریجن ہے جو نیگٹیو سائیڈ کے اوپر آپ کے پاس جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کٹ آف ریجن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فگر سی ہے ہمارے پاس کٹ آف ریجن ہے آف کامن بیس کنفیگریشن تو یہ کامن بیس کنفیگریشن کے آف ریجن ہے آپ کے پاس آگے ہیں یہ آئی سی اور بی سی بی کے درمیان گراف پلات کیا گیا ہے at ڈیفرنٹ ویلیوز آف آئی ای آئی ای کی ڈیفرنٹ کانسٹنٹ ویلیوز کے اوپر تو جو کامن بیس کریکٹرسٹکس اے ٹرانزسٹر کیا سیملیٹو کریکٹرسٹکس اف ریورس بائس ڈائیود تو جو کامن بیس Besticinkage Output Characteristics The The ya common Based Output Characteristics Of a Transistor Are similar To the اور سیمیلر تو دا ریورس کریٹرستکس جو کہ سیمیلر آ رہے ہیں تو دی ریورس کریٹرستکس آف ریورس بائس آف ریورس بائس ڈائو یعنی جو کامن بیس آؤٹ پوٹ کریٹرستکس ہیں آف کرنے آف پوٹرستر وہ سیمیلر آن تو دا ریورس کریٹرستکس آف ریورس بائس دیوڈ بکا زیورس کلکتر دیوڈ دیوڈ کلکتر دیوڈ بکا زیورس کلکتر دیوڈ بکا زیورس کلکتر دیوڈ 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 base junction reverse bias ہے اور emitter base junction جو ہے وہ forward biased ہے تو جو output collector current ہے the output collector current is جو output کے اوپر آپ کے پاس collector current آ رہی ہے that is equal to i c alpha i e plus i c e o اصری i c b o کے برابر ہے اس کو آپ کوئی equation number one کا نام دے لیں تو current i c جو ہے to current i c جو ہے the current i c is independent of v c b یہ independent v c یعنی کہ v c b depend نہیں کہا رہی ہے تو جو i c b o i c b o reverse saturation current یا licken current ہے so the current i c b o یہ جو current i c b o ہے is a reverse saturation current current reverse saturation current ہے یہاں اس کون کہتے ہیں اور leakage current اور آپ کو یہ پتا ہے یہ کیوں generate ہوتی ہے یہ تب generate ہوتی ہے کہ جب ایک خاص مقدار سے ریا زیادہ ریورس بائیس کے اندر پولز اور الیکٹرانز کے پیرز ہیں وہ generate ہونا شروع کر دیتے ہیں تو ریورس ساتیوریشن کرنٹ یا لیکنڈ کرنٹ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جو آئی سی ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ برابر ہے آئی سی ایکلڈو آئی ای 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 کی ویالیو ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ یہ current جو آئی سی بی او ہے بہت کم ہوتی ہے یہ ریورس کرنٹ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی سی بی او آلموسٹ گوٹو زیرو تو یہ ویالیو اگر آلموسٹ گوٹو زیرو کی سکویشن نمبر وان کے اندر ہم سبسیٹوٹ کر دیں تو آئی سی جو ہے ایل فہ آئی ای پلس زیرو کے برابر آ جائے گا تو آئی سی جو ہے وہ ایل فہ آئی ای کے برابر آ جائے گا تو جو ویالیو آف آف آ میری ایکلڈو یونٹی alpha کی جو value ہوتی ہے وہ nearly equal to unity ہے as the value of alpha is nearly equal to unity so ic is equivalent to ie اگر alpha unity کے برابر ہے تو پھر ic جو ہے وہ ie کے برابر ہوگا it shows output current is strongly affected by the input current so ic i e کے برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ output current جو ہے وہ input current سے strongly affected ہوتی ہے یہ ہمیں clear cut ic جو ie کے برابر نکلا ہے اس سے ہمیں یہ clearly پتا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے it shows output current is strongly affected by the input current okay ic i e کے جانے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر dependent آیا ہے so output current ic is almost nearly equal to zero so output current current ic is almost nearly equal to zero یعنی کے ic goes to zero when input current ie is equal to zero when input current ie is equal to zero تو اگر آپ ie کو zero کر دیں گے تو پھر ic بھی جو ہے کیونکہ ie ic کو پر depend کر رہی ہے تو پھر ie بھی جو ہے وہ zero ہو جائے گی لہٰذا جو ایکویشن ون ہے current is only ic bo تو current جو ہے وہ صرف ic bo ہے ڈین کھے ڈین کھے ڈین کھے ڈین کھے آپ ڈین کھے جو کہ ڈین کھے ایک ویشن ون اب ایک ویشن ون جو ہے کرنٹ is only آئی سی بی او تو کرنٹ جو ہے وہ صرف آئی سی بی او ہے as shown in figure c جس کو کہ figure c میں ہم نے show کیا three regions جائیں called cut of active and saturation ٹھیک ہے یہ والا جو region ہے یہ active region ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو three regions three regions called cut off saturation and active and active region as shown in figure c جازہ کا figure c یہ دیکھ لیں یہ saturation region ہے یہ active region ہے اور یہ والا آپ کے پاس جو ہے وہ cut off region ہے تو جب آپ وی سی بی کو انکریز کرتے ہیں after some time there will be a breakdown so یہاں پر breakdown ہو چاہتا ہے یہاں پر breakdown ہو چاہتا ہے یہاں نہیں کہ breakdown کا مطلب ہے کہ ایک دم بہت زیادہ electrons اور hole generate ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو add breakdown current will increase rapidly so breakdown crunt rapidly increase add breakdown crunt increases rapidly so breakdown ایک دم شوٹ اپ کرتی ہے کیونکہ بہت زیادہ electron of hole جو ہیں وہ generate ہونے شروع ہو جاتے ہیں in cut off region both diodes are reverse bias تو جو cut off region ہوتا ہے اس میں دونوں ڈائیوڈ جو ہیں وہ reverse bias ہوتے ہیں ان ٹرہ کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان ٹرہ کیونکہ بہت زیادہ منزے ہوتے ہیں ہوتے ہیں آمد ان ٹرہ کیونکہ بہتے ہیں as an open switch and transistor act as an open switch اور transistor open switch یعنی کہ open circuit کے طور پہ کام کرتا ہے ایک open switch کے طور پہ کام کرتا ہے یعنی کہ جس کے اند dram رہی کہ current نہیں گزر رہی Herausforder okay تو انزطورات لانصورائن ریژاتی transcription انزطورات ہیںج دواغ leyد باغت کے لے کی بادم گرچ طولی دواغ معین ت manکبوت بٹر ی ڈیو جان تجک تجک تک 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 اور ٹی اسکرار آوج صورت Eden تشانی کشرا اور یہ دونوں فارورڈ بیس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرکٹ کے اندر سے کرنٹ جو ہے وہ گزرے گی تو وہ کلو سوچ کے طور پر کام کرے گا تو اب ہم اس کی آؤٹپوٹ ریزسٹنس اور آؤٹپوٹ کنڈکٹنس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں آؤٹپوٹ کیاٹسٹس کی مدد سے ٹارے نمبر پر دیکھتے ہیں آؤٹپوٹ ریزسٹنس تو جو ریشو ہے چینج ان وی سی بی جو چینج آریا جس کی وجہ سے آئی سی کے اندر جو ہے وہ چینج آ رہی ہے یعنی کہ جب بی سی بی چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو آئی سی ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے اس کے اندر بھی چینج آ رہا ہے ایڈ کانسٹنٹ آئی ای جبکہ میٹر کرنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے is called آئوٹ پوٹ ریزیسٹنس آف کامن بیس کنفیگریشن یہ آر آؤٹ آپ کے پاس جو ہے دلٹا دیلٹا دلٹا کانسٹنٹ آئی ای سی جو آ پوٹ رزیسٹنس ہے کامن بیس کنفیگریشن کی آؤٹپٹ رزیسٹنس کامن بیس کنفیگریشن یہ بہت ہائی ہوتی ہے بیکاز آئی سی چینج بیکاز آئی سی چینجز سلائٹلی آئی سی جو ہے وہ سلائٹلی بالکل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے وی سی بی یعنی کہ جب آپ یہ رزیسٹنس بہت آئی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ وی سی بی کو چینج کرتے ہیں یعنی کہ وی سی بی کی ویلیو بڑھاتے ہیں یعنی ریز کرتے ہیں تو جو آئی سی ہے اس میں بہت کم چینج آتی ہے تو اس وجہ سے جو آئوٹ پٹ رزیسٹنس ہے اس کی کامن بیس کنفیگریشن کی یہ بہت ہائی ہوتی ہے اس کے بعد آ جائیں آپ آئوٹ پٹ کنڈکٹرز کی اوپر تو آئوٹ پٹ کنڈکٹرز جو ہے رop کا مایی ملون زی مسائی نیز جو جو آئوٹ پٹ کٹرز تہ کاربر کٹرز تہ کاربر کٹرز تہ کٹرز تہ کٹر على کٹرز تش پٹرز تہی جو سلوپ ہمارے پاس Output Characteristic Curve کی is called Output Connection is called Output Conductance and can be written اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ سلوپ is equal to G Out سلوپ is equal to G Out یعنی کہ G Out 1 over R Out so G Out will be equal to so Delta IC over Delta ECB at constant IE یہ ہمارے پاس Conductance یہ وہ آ دے گی تو جو Output Conductance Common Base Configuration کی of a Transition is very low Output Conductance of Common Base Configuration is is common base configuration of a Transistor is very low یہ بہت low ہے بہت کم ہے because it is a Reciprocal because it is a Reciprocal of Output Resistance کیونکہ یہ Reciprocal ہے Output Resistence کا یعنی کہ Output کے اوپر آپ کے پاس اب یہاں کنڈکٹنس جو ہے وہ بہت لو ہے Output کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ Reciprocal یعنی کہ Output کے اوپر جو ہے جو R Out ہے وہ زیادہ ہے Output Resistance زیادہ ہے بہت ہائی ہے اس لیے پھر جو Output Conductance ہوگی کیونکہ وہ بہت کام ہوگی یعنی کہ Output کے اوپر آپ کو کم current جو ہے وہ ملے اس کے بعد last one جو ہے اس کا آخری جو جو آخر output characteristics اب آلیں آپ last one کے اوپر جو ہے current game characteristics کرنٹ گین کرنٹ اس یہ تیسرے number بے ہمارے گراف ہے between output current and input current کرنٹ the graph between output current ic and the input current ie جو graph ہے ہمارے پاس output current ic or ie ki add constant vcb jab collector base voltage have constant is called current gain characteristics اس کو ہم current gain کا نام دیتے ہیں یعنی کہ جو ratio ہے اس کی ic اور ie کی input اور output کی constant vcb کے اوپر اس کو ہم current gain characteristics کا نام دیتے ہیں اب آپ اس کا graph جو ہے وہ پلائٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اس طرف ie ہے اور اس طرف ic ہے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا graph آتا ہے تو یہاں سے اگر آپ slope نکال لیں یہ delta ic اور یہ delta ic اور یہ پی angle theta یہاں سے بن رہا تو جو graph ہمارے پاس c versus ie but graph ic versus ie is a straight line line ھیک ic اور ie e کے درے میں جو graph ہے یہ ایک straight line ہے ٹھیک ہے اور جو vcb ہے اس کا small factor on current gain characteristics the vcb has small effect on the current gain characteristics یعنی کہ constant vcb کے اوپر آپ نے اس کو plot کیا ہے یہاں پر vcb وہ constant ہے تو چونکہ یہ constant ہے تو پھر اس کا effect جو ہے اس کی value constant ہے تو اس کا small effect ہے on the current gain characteristics تو جو slope of graph ہے is called graph is graph کی slope ہے the slope of graph is called current gain اس graph کی جو slope ہے اس کو ہم کرنٹ gain کا نام دیتے ہیں اور یہ برابر ہوتی ہے alpha delta ic over delta ie at constant vcb یہ slope ہی ہے سلوپ آگیا اسے نکال لیں تو سلوپ کیا ہے tan of theta تو tan of theta کس کے برابر ہے delta ic over delta ie ek at constant vcb جو کہ alpha کے برابر ہے which is the current gain okay dear students تو یہ اب میں نے آپ جو ہے وہ common base configuration جو ہے وہ completely پڑا دی ہے اس کے بعد اب آگے سٹڈی کرنی ہے common emitter configuration کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے ہم نے جو کریٹر سٹکس ہیں ان کو دیکھنا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ common collector configuration اور اس کے کریٹر سٹکس جو ہیں ان کو بھی سٹڈی کریں گے تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پورا lecture جو ہے کہ صرف common base configuration کے اوپر لگے گا اور یہ ایک گھنٹہ ان چاہار سمنٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے تو وہ common emitter configuration سار اس سے بھی پڑی ہے تو شاید اس کے اوپر دو گھنٹے جو ہیں وہ لگ جائیں گے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ